لا حول ولا قوة إلا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی ارسل رسوله بالغدا بدین الحق لزہره علی الدین قلی بلوکرها المشرفون الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وقبیب نفوسنا ومولانا بالقاسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وعال اہل بیت الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین الززین اقہب اللہ عنہم الرسول تطہیرہا لہوانا والی نابد بیت طہیرہا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتبارک وتعالیٰ في کتابه المبین وهو استقو القائلین والصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اللہ علی ابن سجاد علی کو پاک کے بخش دیں صلاة اللہ علی محمد علی محمد جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ مجلس اس سلسلے کا ایک حصہ ہے جسے بزرگوں نے غیظہ روح کے عنوان سے شروع کیا تھا اور آج یہ سلسلہ کڑیل جوان ہو رہا ہے یعنی اپنے اٹھارہ سال میں پہنچ رہا ہے یعنی جو درخت اٹھارہ سال پہلے لگایا گیا تھا اب جوانی کے تحلیس پہ آ گیا ہے برحال جو سلسلہ خیر کا ہوتا ہے جو سلسلہ نیک ہوتا ہے اس کی زمانت خدا خود اپنے حوالے کرتے ہیں لگانے والا گزر جاتا ہے پر بچانے والا رہ جاتا ہے یقیناً ان بیانات سے ان گفتگو سے جو محصل ہے جو نتائج ہیں ان تمام کے سمرات اور ثواب ان تمام مرہمین تک پہنچ رہے ہیں جو اس کاروان کا حصہ تھے اور انشاءاللہ خدا ہمیں بھی اس طرح کے کاروان کا حصہ بنائے گا میں جب اپنے برادر عزیز مولانا نصیم صاحب سے انواں نے مجالس کے حوالے سے بات کرنا تھا اور انہوں نے غزہ روح نام لیا تو میں کچھ سوچنے لگا یہ میری کاروان کی جو سمات ہے وہ صحیح بھی سن رہی ہے نہیں کیونکہ آج یہ چیز خالی زبان تک اچھی لگتی ہے بیان میں اچھی نہیں لگتی ہے لیکن کانپور کی سرزمین پر ایک ایسا سلسلہ بھی ہے جہاں صرف بعض زبان کی نئی بیان تک آ چکی ہے یہ غزہ روح کیا چیز ہے؟ کسے غزہ کہتے ہیں؟ غزہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کی کیا تعریف ہے کیا پریباشہ ہے؟ کسے غزہ کہتے ہیں؟ علماء نے جو لفظ غزہ کی تفسیر بیان کی ہے ہر وہ چیز جو انسان کے جسم اور روح کی تقویت کا زامین بنے ہیں ہر وہ چیز جو انسان کی روح اور جسم کی قوت، طاقت، بقاب، کمال یا رشد کا زامین بنے ہیں اسے غزہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ غزہ ایسی اس چیز ہونی چاہیے جس سے جسم میں رشد پیدا ہو وہی چیز غزہ بننے کے قابل ہے جس چیز سے جسم کا رشد رک جائے وہ غزہ نہیں ہے غور کیجئے کہ جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ بہت اہم ہے جس چیز سے جسم کا رشد رک جائے جسم کے مراحل رک جائے جس کے مراتب رک جائے اسے غزہ نہیں کہتے ہیں غزہ کا مطلب ہے کہ جس چیز کے لیے وہ غزہ ہے اس میں رشد اور کمال کا وسیلہ اور ذریعہ ہو سکتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ بات جسم تک نہیں نکتی ہے ہمارا موضوع غزہ روح ہے تو روح کی بھی غزہ وہی چیز ہوتی ہے جس سے روح کو رشد اور ترقی حاصل ہو سکتے ہیں آپ اہل اقل ہیں آپ اہل فکر ہیں آپ صحابان اقل ہیں آپ سے بہتر کوئی اور نہیں سمجھ سکتا ہے ہر آقل انسان اس چیز کو کھانے سے اپنے کو بچاتا روکتا ہے جس سے انسان کے جسم کو نقصان پہنچ سکے نقصان سے بچنا ہی صاحبِ عقل ہونے کی علامت ہے نقصان کو اپنانا ہی حماقت کی علامت ہے اب یہ آپ نہ تیع کریں کہ کون احمق ہے اور کون آقل ہے یہ انسان اپنے رشد مراحل کو تیع کرتا ہے تو آقل ہے روکتا ہے تو احمق ہے یعنی آقل اور احمق کی شنا اس کے منافع کے حصول یادہ میں حصول سے تیع ہوا کرتی ہے اے سلوہ پڑھیں محمد وارے محمد اس لئے ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ انہی غزاؤں کو تنول فرمائے یا تناول فرمائے کہ جو اس کے جسم کو فائدہ پہنچتی ہے مشورہ کرتا ہے دنیا میں ایسے ایکسپرٹ رکھے گئے ہیں یہاں تک کہ ڈاکٹروں کے علاج کے لئے جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو جہاں دوائے لکھ دیتا ہے وہاں اسے یہ بھی پوچھتے ہیں کس چیز کو ہم کھائیں کس چیز سے پرہیز کریں ان کی شعور کہیں نہ کہیں سے لا شعوری طور پر پایا جاتا ہے کہ جو چیز انسان کے جسم کو نقصان پہنچائے اس سے بچنا چاہیے لہٰذا ایک ڈاکٹر سے دوائے لینے کے بعد بھی ان غزاؤں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں اگر ڈاکٹر تذکر نہ دے سکے اگر ڈاکٹر بیان نہ کر سکے ہم کیا کھائیں کیا نہ کھائیں کیا فائدہ مند ہے کیا نقصان دے ہیں کہ کیوں پوچھتے ہیں اس لیے پوچھتے ہیں کہ اقل مند کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو اپنے جسم کی نقصان دے چیزوں سے خود کو بچائے شاید ہم آپ انسان ابھی جسم کو پہچان سکے ہیں شاید ابھی روح تک پہنچے ہی نہیں ورنہ ممکن نہیں تھا جو انسان جنس کے بارے میں فکر مند ہو وہ روح کی فکر نہ کر رہے ممکن نہیں تھا کہ جو انسان جسم آپ جانتے ہیں پروردگار عالم نے جو اسٹریکچر آف باڈی بنایا ہے یہ ڈھانچا جو بنایا ہے جو انسان کی تخلیق کی ہے جب روح کی بات آئی تھی وَنَفَقْتُ فِيْهِ مِنْ رُوحِ جب میں اپنی روح اس میں پھوک دوں اس کا مطلب ہے کہ انسان میں روح خدا جو ہے درکار روح خدا انسان میں پائے جاتی ہے جناب آدم کا جب یہ دھانچا تیار کیا گیا تھا تو اس کی کوئی اہمیت نہیں دکھائی تھی لیکن جیسے اس ڈھانچے میں روح ڈال دی گئی تو اللہ نے حکم دیا کہ اس کا سجدہ کیا جائے پتا چلا کہ جسم میں اگر روح آ جائے تو یہ ڈھانچا اتنا مقدس بن جاتا ہے کہ عمر الہی اسے مسجد بنا دیتا ہے عمر الہی یقیناً وہاں سجدہ دھانچے کا نئی تھا عمر خدا کا تھا خدا کے علاوہ کسی چیز کا سجدہ نہیں ہو سکتا ہے اب یہ اس کی پسند ہے کہ جب جہاں حکم دے دے سکتا کرنا چاہیے یہ اس کی پسند ہے تو یہ جسم انسان کا اس کی نگام ایک دھانچے جیسے اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے لیکن جس چیز نے اس دھانچے کو فقار اتا چیز قیمت اتا کی اہمیت دی اس کی عظمت کو بڑھایا اسے روح کہتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ انسان کا وجود کا ایک حصہ جسم ہے ایک حصہ روح ہے میں آپ کے سامنے کی باتیں رکھ رہا ہوں بہت سے باتیں ہیں پتہ نہیں میں کہہ سکوں گا یا نہیں لیکن میں سلسلے وار گفتن کرنے کے عادی ہوں جتی بات کہہ سکوں گا انشاءاللہ آپ سنگئے گا جسم ایک طرف روح ہے آپ مجھے بتائیے ایک بات تو میں نے کہی تھی آپ سمجھ ہی گئے پھر بھی ایک سوال ہے دونوں میں اہمیت کس کو حاصل ہے جسم کو یا روح کو کس نے اہمیت حاصل ہے اگر میری آواز خواتین تک بھی پہنچ رہی تو غور کریں جو بات میں ارز کر رہا ہوں جسم اور روح دو چیز ہیں اہمیت جسم کو حاصل ہے یا روح کو ظاہری طور پر یہ تیہ کرنا مشکل ہے ظاہری طور پر جملوں پر غور کیجئے گا مشکل ہے کہ اہمیت کسے حاصل ہے کیوں اگر جسم ہو اور روح نہ ہو تو یہ جسم مٹی میں چھپا دینے میں تو اچھا لگتا ہے لوگوں کے درمیان رکھے جانے کے لائق نہیں لگتا جسم ہو پر روح نہ ہو تو یہ بدن کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو کتنا ہی لہیم شہین کیوں نہ ہو کتنا ہی زیوکار کیوں نہ ہو کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو کتنا ہی عالم کے کمالات کو اپنے اندر سموئے ہوئے کیوں نہ ہو مگر ادھر نور نکل گئی یہ جسم کتنا بابقال کیوں نہ ہو زندوں کے درمیان اچھا نہیں لگتا یہ جسم ایسا ہی ہے کتنا ہی خوبصورت کیوں اب ہم نہیں رکھیں گے کتنا ہی اس کی خوبصورتی کے معاشرے میں چرچے کیوں نہ رہوں میں نہیں رکھوں گا چونکہ اگر اسے رکھ دیا گیا تو تمام خوبصورتی کسی اور شکل کو اختیار کر سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اہمیت جسم کی نہیں ہے روح کی ہے جس نے جسم کو یہ بقار ادا کیا تھا لیکن ادھر سے جسم کو بھی نکارہ نہیں جا سکتا ادھر سے جسم کو بھی نکارہ نہیں جا سکتا چونکہ جسم زرف ہے جسم آپ دیکھیں گا جسم زرف ہے زربی بہت قیمت رکھتا ہے چونکہ جب تک زرف نہ ہو مظروف کا کوئی مطلب نہیں ہوتا یعنی اگر یہ جسم نہ ہوتا خدا روح کو عالم ملکوت کی تو زینت بناتا مگر وجود انسانی میں جہاں نہ دیتا یقیناً کہتے ہیں زرف کی قیمت مظروف کے پیش نظر ہوا کرتی ہے جتنا مظروف اہم ہوتا ہے اتنہ ہی زرف اہم ہوا کرتا ہے چونکہ مقدس چیز کو غیر مقدس جگہوں پہ نہیں رکھا جاتا ہے روح عمر رب ہے روح عمر رب ہے روح بربردگار نے کہا ونفق تو فی ہے مبرو ہی میں جب اس میں اپنے روح پھوک دوں تو روح عمر رب ہے عمر رب ایک مقدس چیز ہے مقدس چیز غیر مقدس جگہ پہ نہیں رکھی جاتی ہے ہمارے یہاں تو احتمام یہ ہوتا ہے اہلِ بائی سے اگر کوئی چیز منصوب ہو جاتی ہے تو اپنے صاف گھروں میں بھی جب تک اپنے میار پر صاف نہ کر دے نہیں رکھتے جب تک اپنے میار پر صاف نہ کر لیں ہم منصوب چیزوں کو بھی نہیں رکھتے تو جو چیز روح پروردگار کہلائے عمر پروردگار کہلائے وہ غیر مقدس جگہ پہ نہیں رکھی جا سکتی ہے اس لئے اللہ نے بھی انسان کے وجود کو بھی اپنی قدرت سے ٹھالا بیٹھا اور اس جسم کو بھی کسی اور کی طرف نہیں اپنی طرف منصوب کیا میں نے بنایا ہے میں نے تیار کیا ہے میں نے آمادہ کیا ہے تو پتا چلا نہ جسم ہمارا ہے نہ روح ہماری ہے نہ جسم ہمارا ہے نہ روح ہماری ہے جسم بھی امانت پروردگار ہے روح بھی امانت پروردگار ہے تو جس طرح سے جسم میں خیانت گناہ ہے روح میں بھی خیانت گناہ ہے نہ جسم کو اپنے میار پر استعمال کرنے کی حکمت ہے نہ روح کو اپنے میار پر چلانے کی اجازت ہے کیوں اس لیے کہ جاہے روح ہو وہ بھی پروردگار کی امانت ہے جسم ہو وہ بھی پروردگار کی امانت ہے امانت کا میار یہ ہوتا ہے جس کی امانت ہے یا اس کے منشاہ کے مطابق اسے استعمال کیا جائے یا جیسے ہو ویسے واپس کر دیا جائے اپنی مردی کا استعمال نہیں ہوتا ہے جن لوگوں نے اس حقیقت کو پہچانا کی جسم بھی اس کی امانت ہے روح بھی اس کی امانت ہے اس نے اپنے وجود پر خدا کو ایسا قبضہ دیا کی یہ بولتا تھا تو بولنے میں بھی الفاظ اس کے ہوتے تھے زبان خدا کی ہوتی اس نے اگر بات کو خلاصا کر دوں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ امدیاز کسی فرد ان Byes پر حقیقت ہے یہ میار کسی فرض سے مخصوص نہیں ہے کیونکہ خدا کا میار افراد سے نہیں صاحب کمال سے مخصوص ہوتا ہے لہذا کسی فرض سے مخصوص نہیں ہے جو چاہے اس کمال کو خود میں پیدا کر دے اور اس کمال کا اہل بن جائے عزیزوں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات کی زبان ان کی نہیں ہے لسان اللہ ہے مولا کائنات کا ہاتھ ان کا نہیں ہے ید اللہ ہے مولا کائنات کا لب ان کا نہیں ہے شفت اللہ ہے مولا کائنات کا سنہ ان کا نہیں ہے صدر اللہ ہے مولا کائنات کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں ہم یہی کائنات چاہتے ہیں یہ کمال علی علیہ السلام کے لیے خدا نے مخصوص نہیں کیا ہے جس میں یہ شفت پائی جائے اس کے لیے یہ امدیاز ہے اب کائنات میں علی جیسا کوئی ہے نہیں تو یہ اس کی بدقسمتی ہے جب انسان اپنے جسم اور اپنی روم کو اس کے مطابق کر لے اس کا ارادہ اس کی مرضی اس کا اختیار یہ چلے گا تو وہ کہے گا تب چلے گا یہ بولے گی جب وہ چاہے گا تب بولے گی جب ہر قدم پر اس کی مرضی کی قدرت اور سلطنت ہوگی تو یہ جسم اب اس کا نہیں ہوگا اب وہ خود پلٹ کے کہے دے گا یہ تم نہیں بول رہے ہو یہ ہوتا ہے نا اب یہ منظر آ جاتی ہے جب روح اور جسم خدا کے حوالے ہو جائے روح اور جسم پہلے حوالے کرنا ہوگا حوالے ہو جائے تو خدا بھی کچھ دیر کے بعد کہنا شروع کر دیتا یہ تم نہیں کر رہے ہو یہ میں کر رہا ہوں میں نے کسی مجلز میں اشارہ کیا آنہ ظاہر اس سے پہلے جو سفر آیا تھکاپور میں آیا تھا شاید اس طرح کی ملجلی بات کہی تھی میں کوڑ کر رہا ہوں تاکہ رابطہ دے سکھو بات آپ بور کیجئے ہم نے کائنات میں تین لوگوں کے عمل دیکھے کہ عمل ان کا تھا پر خدا کہتا ہے میرا ہے جنگِ بدر میں دشمنوں کی طرف ملٹی پیغمبر نے پھیکی تھی کنکری پیغمبر نے پھیکی تھی قرآن کہتا ہے ما رمیتا از رمیتا ولیکن اللہ رمان یہ تم نے نہیں پھیکی ہے یہ میں نے پھیکی ہے یہ خدا کہہ رہے تم نے نہیں میں نے کیا معاملہ ہے کام تو رسول کا ہے یہ خدا انہ کی عمل کو اپنا عمل کیوں کہہ رہا ہے کسی کا عمل کسی کے لیے عمل جب بنتا ہے جب کہنے والے کے میار پر ویسا ہی ہو جیسے وہ کرے دیکھیں فارمولے کے خلاف نہیں بولنا ہے عمل اسی اسٹیٹس کا ہو اسی میار کا ہو اسی لیبل کا ہو کہ جو کہنے والا ہے کہ یہ میرا عمل جب ہر زاویے سے وہ پرکتا ہے اور دیکھتا ہے ارادے میں چلنے میں سوچنے میں کرنے میں ساری چیزوں میں وہ تمام منشاہ پائے جا رہی ہے جو ہماری منشاہ ہوتی ہے یعنی تمام وہ کمالات پائے جاتے ہیں جو ہمارے کمالات ہوتے ہیں تب انسان فقر سے کہتا ہے امر اس کا نہیں میرا ہے کمی ہوتی ہے تو نسبت نہیں دیتا چونکہ خدا بند عالم کمال کی نسبت اپنی طرف دیتا ہے نقص کی نسبت نہیں دیتا اگر ناقص ہو تو نسبت نہیں دے سکتا چون اس لیے کہ جو منتہائے کمال ہو وہ کمال ہی کی بات کرتا ہے ناقص کی بات نہیں کرتا اگر پیغمبر نے کنکری پھیکی اور خدا نے کہا تم نے نہیں میں نے پھیکی تو ان تمام کمالات کو حاصل کیے ہوئے ہیں جو خدا کی پدرت کے کمال ہیں کبھی خدا اپنی طرف نسبت دیتا ہے یا مولا کائنات کے بارے میں جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں یا دوسرا سورہ اگر آپ تیسرے پارک ایک سورہ پڑھیں جس میں کیا جملہ ہے اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيبًا فَآوَا اے میرے حبیب کیا آپ نے خود کو یتیب نہیں پایا کہ میں نے پناہ پناہ تاریخ بتاتی ہے کہ رسول کے چچا ابو تالی میں دی ہے لیکن خدا کہتا ہے پناہ ابو تالی میں نہیں میں نے دی ہے ہر کسی کے عمل کو خدا اپنا عمل نہیں کہتا جس کے روح اور جسم پر خدا کا قبضہ ہو اس کا ہی عمل خدا کا عمل کہلاتا ہے سلوہ بردے محمد والے محمد پر آپ میں سے کون ہے جو یہ کہہ دے کہ میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں وہ اپنے میں یاد پر کس کا دل نہیں چاہتا کہ میرا بھی عمل اس قابل بنے کہ خدا کہہ دے میرا اگر بندہ اس کا ہے تو یہ سوچنا اس کا حق ہے جس طرح ایک بیٹا سوچتا ہے کاش میں ایسا کروں کہ میرا عمل میرا باپ کہے کہ مجھ میرا عمل ہے جس طرح سے ایک بیٹا واقعی بیٹا وہ ہوتا ہے کہ جو کوشش کرتا ہے کام کا میار اتنا بلند رکھے کہ اس کا عمل اس کے باپ کا عمل کہنا ہے تو اللہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں کس مخلوق میں جذبہ نہیں ہے اگر نہیں ہے تو اسے آئے غور کرے اسے غور کرے عزیزوں ابھی ہماری آپ کی سوچ جسم تک روکی ہوئی ہے روح تک نہیں پوچھئے اس لیے ہم اپنی جسم کی فکر کرتے ہیں اگر ہمارا جسم بیمار ہو جائے تو ہم چار سے مشورہ کرتے ہیں کسے دکھائیں کس کے پاس جائیں اس کا مطلب یہ کہ جسم بھی اتنا میاری ہے کہ ہر کس و ناکس کو دکھانا صحیح نہیں ہے آپ کی نگاہ میں جسم کی اگر ویلو ہے جس کی نگاہ میں ہے میں احساسات اور آپ کے ان جذبات ان معنوسات سے مطالب کو کہنا چاہتا ہوں جسے آپ بہرحال زندگی میں تجربہ کرتے رہتے ہیں عزیزوں اپنے جسم کو دکھانے کے لیے آپ مختلف احتمام کرتے ہیں اچھے سے چھتا کے پاس جاتے ہیں اس کے لیے اپنی پراپرٹی بیچ دیتے ہیں اپنے سر سے سایا ختم کر دیتے ہیں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے بازے لاجبہ انسان اپنی دارائی کو قربان کر دیتا ہے اور کبھی پلٹ کے لیے سوچتا کہ میں نے کیا گوایا چونکہ اگر جسم کو سلامتی مل جائے تو جو چیز گواہی جاتی ہے اس کا گیلا نہیں ہوتا دیکھیں کچھ کہنا چاہتا ہوں بہت اہم بات ہے کہ جس چیز کی تلاش تھی اگر وہ چیز مل جائیں تو جتنی بھی دارائی ہے جتنا بھی سایا ہے سب کچھ قربان کرنے کے بعد دل کو یہ سکون تو ہوتا ہے کہ کم سے کم خود کو تو بچا تو لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کی قیمت ہے انسان کی نگاہ میں کہ جس کی حفاظت کے لیے دارائی کو بھی ترک کرنے کے لیے تیار ہے دارائی کو بھی ترک کرنے کے لیے تیار ہے اور کچھ گیلا نہیں کرتا اگر جسم کو سلامتی مل جائے نہیں بھی ملے تب بھی گیلا نہیں کرتے دیکھا ہے میں نے بلکہ کہتا ہے ہماری کتنی کوشش تھی وہ میں نے کیا جتنا بس میں تھا وہ میں نے کیا وہ گیلا نہیں کرتا ہے اپنی آجزی کا پتہ ضرور دیتا ہے اے عزیزوں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے نگاہوں میں جسم کی ویلو تھی جسم کی اہمیت تھی جس کے لیے تمام دارائی کو چھوڑ دیا تیار دے دیا دولت ختم کر دی بیلنس ختم کر دیا اپنا سایہ ختم کر دیا یہ کیوں ختم کر دیا ایک جسم کی حفاظت کے لیے اس لیے اس نے خرچ کیا کہ اس کی نگاہ میں جسم کی قیمت تھی تو جس کی جتنی قیمت ہوں دی ہے ویسے ہی سرمایہ لگایا جاتا ہے سوچو اگر جسم اتنا قیمتی ہے تو روح کی قیمت کیسی ہے مولا کائنات فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں غیظہ روح علم روح کی غزہ کیا ہے علم تو زیادہ علم کی بھی غزہ ہونی چاہیے اور کیجئے گا روح کی غزہ کیا ہے علم روح کی غزہ دولت نہیں ہے روح کی غزہ سروت نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کو تو انسان دولت کے دریے سے سمار سکتا ہے پر روح کو دولت سے نہیں تنا کرتا ہے غزہ ہر چیز کی ہوتی ہے کائنات میں ہر چیز کی غزہ ہے جسم کی غزہ ہے روح کی غزہ ہے ہر چیز کی غزہ ہے میں نے کہا غزہ کی تاریف یاد ہے نا جس چیز کے ذریعے سے جسم یا روح میں کمال اور رشت پیدا ہوتا ہو وہ چیز اس کے لئے کیا ہے غزہ ہے یاد آیا آپ کو اب آپ دیکھیں جسم کی غزہ تو آپ جانتے ہیں گنوانے کی ضرورت نہیں ہے دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں کیمسٹری لے لیجئے فیزکس لے لیجئے میڈیکس لے لیجئے دونی سے جتنے بھی علوم ہیں میڈیکل لے لیجئے سائنس لے لیجئے مختلف سائنس کے جو سبجپس ہیں سارے علوم کے خدمت جسم تک ہے سارے علوم کے خدمت جسم تک ہے ان کی بھی اسی وقت تک ہے جب تک روح کا وجود جسم میں باقی ہو یعنی خدا زہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے سائنس جس کا قصیدہ ہر جوان پڑھتا ہے یہ زہنوں میں بات رہے تمہاری تمام ترقی جہاں جا کے رکتی ہے وہی سے ہمارا کمال شروع ہوتا ہے یاد رکھنا سارے علوم خدمت بشر کے لیے لیکن خدمت بشر جب ہی تک ممکن ہے جب تک روح جسم میں ہو روح رکی نہیں جسم ختم ہو گیا کوئی فارمولا لے آؤ کوئی سبجک لے آؤ کسی بھی سبجک کے سفحے دکھا دو جسم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہاں اتنا ضرور ہے کہ دنیا میں ایک کتاب رکھی ہے اگر اس کی بلند کردانی کر دو تو جسم کو فائدہ پہنچے نہ پہنچے روح میں کمال ضرور پہنچے سلوا پڑدے محمد آلے محمد پر روح کو کمال دینا ہے تو علم کا سہارہ لنا ہوگی اس جملے سے یہ بات سمجھ میں آگئی کہ اہلِ بیت کو جاہل مسلمان نہیں چاہے یہ لفظوں کو بدل ہوں تو اس کا یہ رتیجہ نکلتا ہے کہ اہلِ بیت سے محبت جاہل نہیں کر سکتا ہے عالم ہی کر سکتا ہے عالم سے مراد پڑھا دکھا امامِ والا شرط نہیں عالم سے مراد پڑھا دکھا یہ اور بات ہے لفظِ عالم بہت مقدس ہے اصولِ کافی میں معمولا جہاں عالم استعمال ہوا اس سے مراد اہلِ بیتر ہیں مسلمان اللہ عنہ یہ لفظِ عالم بہت طیمتی چیز ہے اس لئے لفظِ عالم کا کبھی مزاق نہ ہوناuیے گا بے شک 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 بے شکub بے شک dense بہروپیہ لباسِ علم پہنن کر ممکن ہے تقدس عالم کو پامال کرے مگر بحروپیہ کے بریان پر لفظ عالم کے وقار کو کبھی گرنے نہ دیجئے چونکہ یہ عالم مجازن علماء کے لئے استعمال ہوا ہے لفظ عالم مجازن علماء کے لئے استعمال ہوا ہے بنا کائنات میں عالم سوائے محمد اور علم محمد کے قول نہیں بات آگئی تو کہہ دیں آپ ہمیشہ ایک میار بنائیے آپ کے سامنے جب کوئی لباس اہل بہت میں آئے آپ اس کا احترام کیجئے کیوں اگر وہ بحروپیہ تھا تو اپنی اس عمل کی بنیاد پر گناہگار ہو لیکن آپ نے بحروپیہ کا نہیں پیغمبر کے لباس کا احترام کیا اگر واقعاً کسی گوشے میں اس کے علم تھا اور آپ پہ احترامی کر بیٹھے تو دو گناہ کیا ایک جس لفظ کی نسبت اہل بیعت کی طرف تھی اس کی بہترامی کی اور ایک اس علم کی بہترامی کی جو اہل بیعت کے دریئے اس تک پہنچا تھا اس لیے اگر کوئی غیر ذمہ دار ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم غیر ذمہ دار ہو جائے جرم کی سزا جرم نہیں ہے خطا کی سزا خطا نہیں ہے جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا آپ اپنے میار کو بلند رکھئے چونکہ غلامانِ حیدرِ کرران میاری ہوتے ہیں غیرِ میاری غلام نہیں ہوتے ہیں روح انہی کی زندہ ہوتی ہے جس کے پاس علم ہو چونکہ اگر انسان غزہ نہ کھائے انسان کھانا نہ کھائے تو ایک جسم ایک دن صعیف ہو جاتا ہے کمزور پڑ جاتا ہے وہ دائم ہوگا ہے جسم کمزور ہو جاتا ہے دیکھئے ماں باپ شکایت کے دے میرا پچھا کھانا نہیں کھاتا انتنا اسے تو بھوکی نہیں لگتی ہے پیار ہے نا ماں باپ کو محبت ہے نا ہر ماں باپ چاہتے کہ ہمارا بیٹا جوان ہے جوانی کا مطلب جس کا سینہ چھوڑا ہو پر جس کا سر احترام میں جھکا ہوا جوانی اکڑ کو نہیں کہتے توازوں کو کہتے جوانی اکڑ کو نہیں کہتے اکڑو خان کو یور ہوگا جوانی یہ توازوں ہو تربیت جھکاؤ پیدا کرتی ہے اکڑ نہیں ہمارے جوانوں یاد رکھنا جتنا بھی سینہ چوڑا ہو جائے تم جوان ہو تمہارا حق ہے کہ سینہ چوڑا ہو ارے جس سینے پہ ماں نے بچپن میں مالش کی ہو وہ کمزور کیسے ہو سکتا ہے لیکن جس ماں نے تربیت کی ہو اس کے گردل آئیٹی نہیں ہے وہ بزرگوں کے سامنے جھکتی ہے لہٰذا تم دونوں چیزوں کا پتا دو ایک ماں کی تربیت کا دوسرے ماں کی مشاقتوں کا جو جوان سینہ چوڑا ہو سر دھکا ہوتا ہے وہ صرف اپنا وجود نہیں ظاہر کرتا ہے اپنی ماں کی تعلیم کبھی پتا دیتا ہے لہذا آپ اپنے انتاری سفر کو زندہ کیجئے اکرتا وہ ہے جو کھوکھلا ہوتا ہے اکرتا وہ ہے جو جاہل ہوتا ہے اکرتا وہ ہے جو مغرور ہوتا ہے اکرتا وہ ہے جس میں حسد ہوتا ہے علم کی علامت جھگنا ہے اکڑنا نہیں ہے اس لئے تاریخ اہلِ بیت میں دیکھو سارے کمال رکھنے کے بعد توازو نظر آئے گا اکڑ نظر نہیں آتی چونکہ اکڑ غرور ہے اکڑ حسد ہے اکڑ کچھ اور ہے اکڑ انسانیت نہیں ہے شرافت نہیں ہے تربیت نہیں ہے تو ہر چیز کی غزہ ہے جسم کی غزہ ہے ایسے روح کی غزہ ہے روح کی غزہ علم ہے مولا فرماتے ہیں علم کی بھی غزہ ہے علم کی غزہ کیا ہے کیا علم کی غزہ سنیے تھا بہت اہم چیزیں روح سے ریلیٹڈ یہ بات ہے روح کیلئے غزہ کیا بتائیں میں نے علم علم کیلئے غزہ کیا ہے معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں علم کیلئے غزہ اللہ رسول اور اہلِ بیت کی معارفت ہے علم کی غزہ اللہ رسول اور اہلِ بیت کی معارفت ہے جس انسان کے اندر یہ معارفت آ گئی علم آ گیا جس میں علم آ گیا اس کی روح زندہ ہو گئی یہی بجا ہے دنیا کے علوم سے روح کو ترقی نہیں ملتی دنیا کے علوم سے جسم کو سمارا جا سکتا ہے روح کو نہیں لہذا دنیا کے علوم بھی اس حد تک محترم ہے جس حد تک انسانیت کی خدمت کرتے ہیں لیکن اگر روح کو محترم بنانا ہے مقدس بنانا ہے بحیات بنانا ہے ترقی دینا ہے تو دنیا کے علوم سے روح کو ترقی نہیں ملے گی روح کو ترقی خدا کی معارفت سے روح کو ترقی اہلِ بیت کی معارفت سے روح کو ترقی پیغمبر کی معارفت سے جتنا معارفت کے درجے بڑھتے جائیں گے اتنی روح بلند ہوتی جائے گی اور کی جو بات کرنا چاہتا ہوں جتنی روح بلند ہوتی جائے گی اتنی پروردگار کی نگاہ میں اس کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے خدا کیاں کسی کو اس کے جسم کی بنیاد پر رتبہ نہیں ملا ہے کسی کو اس کے جسم کی بنیاد پر رتبہ نہیں ملا ہے کیوں؟ کیونکہ جسم کے بڑے چھوٹے ہونے میں تمہارا اختیار نہیں ہے خدا نے قدرت رکھی ہے آب و ہوا میں موسم میں اس کی بنیاد پر نیچر کے تقادے کے بنیاد پر کسی کا قدر شارٹ ہوتا ہے کسی کا لارچ ہوتا ہے کسی کا لمبا ہوتا ہے کسی کا ناٹا ہوتا ہے پدر انسان کا چھوٹا بڑا وہ انسان کے اختیار کی چیز نہیں ہے اس لیے اللہ نے اس پر کچھ مرتبے اور عظمت بھی نہیں رکھی پر ہاں روح کو بڑھانا یہ تمہارے اختیار میں ہے جو چیز انسان اپنے اختیار سے بڑھا سکتا ہے اسی پہ خدا نے کمال رکھا کہ آؤ میرے یہاں امتیاز جسموں پہ نہیں روحوں کی پلندی میں ملتا ہے اس روح کی ترقی کیلئے خدا نے اس کائنات میں خرشید پیش کیا ہے سورج سن اللہ نے اس روح کی ترقی کے لیے بلکہ یہ کہوں دونوں حصوں کے لیے جسم کے لیے بھی اور روح کے لیے دونوں کے لیے اللہ نے سورج رکھے یہ سورج جو چمکتا ہے جسے ہم مادی سورج کہتے ہیں اس سورج سے انسان کے جسم کو رشد ملتا ہے مانتے نہیں مانتے یہ سورج آلم فلکیات کا سورج آسمان کی بلندی پہ جو چمکتا ہے جو علم منطق میں دن کے وجود کا پتہ دیتا ہے ازا اشرقتی شمس فن نہار موجود ہم لوگ پڑھایا گیا جب سورج نکلتا ہے تو دن موجود ہے اس سورج کی بات کر رہا ہوں یہ سورج یہ جسم کے رشد کی علامت ہے یہ نہ ہو تو رشد رکھ جائے حیات ظاہر ٹھہر جائے اور وہ سورج جس کا میں تذکرہ روح کے لیے کر رہا ہوں یہ وہ سورج نہیں ہے یہ وہ سورج ہے جسے پیغمبر نے کہا میری آخری حجت کی مثال اس سورج جیسی ہے ہماری آخری حجت کی مثال ہمارے آخری وسیعہ خلیفہ کی مثال اس سورج جیسی ہے جو پشت پردہ چلا گیا ہو کہ جس طرح سے پردے کے پیچھے جانے کے بعد یعنی بادل کے پیچھے جانے کے بعد دنیا آنکھیری نہیں ہوتی ہے اجالہ باپی رہتا ہے جیسے ہی بادل ہج جائے سورج اپنا اثر دکھانے لگتا ہے میری آخری حجت کی اس سورج جیسی ہے یعنی اس کے سامنے بھی پردہ اور ہجاب رکھا گیا ہے لیکن یہ ایسا ہی پردہ ہے جس طرح سے سورج ظاہر کے سامنے بادل آ جائے یعنی نہ دنیا وہاں تاریخ ہوتی ہے نہ دنیا یہاں تاریخ ہوتی ہے تو اللہ نے اس روح کی ہدایت اور ترقی کے لیے بھی سورج خلق کیا ہے جنہیں اہلِ بیعت کہتے ہیں جنہیں اہلِ بیعت کہتے ہیں انہیں شمس کہا گیا ہے ہمارے راکھری امام امام زمانہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم روح کی ترقی چاہیے تو شمس آلِ محمد کی تلاش کرو اور اگر شمس آلِ محمد تک نہیں پہنچ سکے تو گھبرانا نہیں یہ ان کا لطف ہے ان کی محبت ہے ان کی کرم فرمائیہ ہے ہماری آجزی کا انہیں احساس ہے اس لئے انہیں اعلان کر دیا اگر ہم جیسے سورج تک نہیں پہنچ سکتے تو ہماری شواؤں سے جو شمعے روشن ہوئی ہے اگر وہاں تک پہنچ گئے تو ہم تک پہنچ جاؤ گے اگر وہاں تک پہنچ جاؤ گے تو ہم تک پہنچ جاؤ گے دیکھیں کتنا سولر لائٹ میں مسئلے کو حل کر دیا آج سولر لائٹ ہاتھ کوئی لگا رہا ہے سورج کی کرنوں کو جب اکتھا کر لے تو اکتھا کرنے والی میں اگر اتنی روشنی پیدا ہو سکتی ہے کہ گھر کے چراغوں کو روشن کر دے تو جس نے اہلِ بیت کے صورت سے زیاں حاصل کی ہو ان علماء اور مراجعے کو ہلکا نہ سمجھنا ان تک پہنچنا روح کی ہنایت ہے سالوہ پردے محمد والے محمد موسیقی میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہوں گا اپنے بزرگوں سے بات پر ان کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ عزیزوں بھول کیجئے فکر کیجئے روح کی غزہ کیا ہے روح کی غزہ خود آواز ہے آواز بھی انسان کے روح کی شقابت اور سعادت میں محصر ہے ہے ایسا اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم تاریخ اور تفسیر میں یہ نہ پڑھتے کہ کفارِ قریش اپنے لوگوں سے کہا کرتے تھے خبردار تم خانِ کعبہ کے پاس جانا تو اتنے قریب نہ ہونا کہا کیوں کہا جب بہت قریب ہونا تو اپنے کانوں میں روحی رکھ لینا کہا کیا ایسا نہ ہو کہ محمد کی آواز تمہارے کانوں میں حلاوت بن کر دل کو منقلب کہتے ہیں کہا ایسا نہ ہو یہ پڑھا ہے نہیں تفسیر میں آپ نے قرآن کی تفسیر میں جملہ کہہ رہا ہوں کہا ایسا نہ ہو کہ ان کی آواز اثر انداز ہو اور تمہارے کانوں تک پہنچ کر دل میں انقلاب پیدا کر دے کہے تھے کافر پلٹو مومین اس لئے کان میں روح رکھ لو پتا چلا کہ آواز جہاں کفر آمیز ہوتی ہے وہیں ایمان ساز بھی ہوتی ہے ایمان ساز بھی ہوتی ہے فرق اتنا ہے کہ یہ آواز کس دل سے نکلی ہو یہ آواز کس دل سے نکلی ہو جہاں یہ آواز انسان کو کمراہ کرتی ہے وہیں آواز انسان کی ہدایت بھی کرتی ہے اس لئے تو قرآن نے سورہ الفان نے کہا انما المومنون اللہ کہتا ہے صرف مومن وہ ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوب صرف مومن وہ ہیں نہیں کہا کہ مومن وہ ہیں کہ جن کے پیشانی پر گٹتا ہوں نہیں کہا مومن صرف وہ ہیں کہ جن کے چہرے پر پہترین داڑھی ہو نہیں کہا مومن وہ ہیں کہ جن کے لباس پر خوشبو جو ہے نہیں کہا مومن وہ ہیں کہ جن کے وضا قطع ایسی ہو کہا مومن کے پہچان ظاہری نہیں ہوتی ہے مومن کے پہچان واقعی تلاش کرو واقعی مومن وہ ہے اِذَا تُقِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوْمُ جب اللہ کا تذکرہ اس کے سامنے ہو تو اس کا دل نرزنے لگے دل کامنے لگے ایمان کا تعلق دل سے ہے ایمان کا تعلق زبان سے نہیں ہے ایمان کا تعلق دل سے ہے یاد ہے اس لئے پیغمبر نے کیا کہا تھا یا علی حبت کا ایمان و تقوی ہے اے علی تمہاری محبت ایمان و تقوی ہے کیا مطلب ہے پیغمبر بتانا چاہتے ہیں کہ علی کی محبت لقلق زبانی نہیں ہے دل کی حقیق دل کی اس قیفیت کا نام ہے کہ جس میں تذکرہ علی سنتے ہی وہ لرزاں پیدا ہو جائے کہ انسان کا وجود مکمل طور پر ظاہر کرے کہ علی کا مومن کیسا ہونا چاہیے تو پتا چلا علی کی محبت زبانی نہیں ہے قلبی ہے اس لئے انسان کا جب تک دل اس کے میعار پر نہ ہو روح کو غزہ نہیں مل سکتی ایک جملہ کہتو جو اکثر اس موقع پر کہتا ہو علی علیہ السلام کی محبت کا اظہار زبان سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سعادت ہے میں اس کرنا چاہتا ہوں غور سے سنیے جاکہ غور کیجئے گا دقت کیجئے زبان پر آئے تو غلط نہیں ہے لیکن چیخ چیخ کر اظہار کرنا یہ ضروری نہیں ہے علی کی محبت کا پتہ زبان نہیں دل دیتا ہے زبان نہیں دل دیتا ہے اور یہ میعار اسی لئے قائم کیا گیا ہے تاکہ دھونگی اور حقیقی میں فر قائم ہو جائے اگر زبان سے چیخ کر کہنا علی علیہی علی کی ولایت کا اظہار ہوتا تو غدیر میں بھی ہم نے کچھ چہروں کو دیکھا تھا جنہوں نے علی کی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا لقا دس بہتا کہا تھا لقا دس بہتا مولائے مولائے کل مومن ومن آسر اپنی بات نہیں کہی تھی بلکہ اسی دن بتایا تھا ہم ٹھیکے دار اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ صرف ہمارے ہی نہیں ہماری پورے لوگوں کے آپ مولا ہے مگر غدیر نے جس زبان نے کہا تھا رسول کی آنکھ بنتے ہی بلک کے بتا رہی تھی وہ زبان دھوگی تھی اگر حقیقی ہوتی تو علی جس دل کا حصہ بن جائے وہ منافق نہیں ہو سکتا تو وجلت قلوبہم یہ جملہ بتاتا ہے اگر اہلِ بائے سے محبت کرتے ہیں اگر خداوں سے محبت کرتے ہیں تو جب یہ تذکرہ سنے تو دل لرزنے لگے گا جب دل لرستا ہے تو روح کو بالندگی ملتی ہے وَإِذَا تُلْيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا تلاوتِ قرآن سن کر فرار نہ کرتے ہوں تلاوتِ قرآن سن کر فرار نہ کرتے ہوں بلکہ جب ان کے سامنے آیاتِ الٰہی کی تلاوت ہو تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے پتہ چلا تلاوت کا ایمان سے بڑا گہرا رابطہ ہے پہلے دل میں لرزاں پیدا ہو تاکہ انعطاف اور پذیرش کا جذبہ آئے اور جب انعطاف اور پذیرش کا جذبہ یعنی ذرفیت آمادہ ہو تو پھر تلاوت کا مظروف اس کی میں ڈال دیا جائے جس دل میں خدا کا خون پیدا ہو اور تلاوت کی طاقت اس کے اندر مظروف بنا کے کام دی جائے خدا کی قسم ایسے دل رکھنے والے انسان کے آزا کو کہا دے جا سکتے ہیں محبت نہیں چھینی جا سکتے ہیں سلام پردے محمد آلے محمد آلے اور آخری جملہ میں کہنا چاہتا ہوں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور اپنے پروردگار پہ بھروسہ رکھتے ہو ظاہر میں ان کلمات کی شر میں نہیں جا رہا ہوں ایک چھوٹی چھوٹے اشارے کر کے آگے بڑھو اور اپنے پروردگار پہ بھروسہ کرتے ہو اللہ کہتا ہے مومن وہ ہے جسے اپنے پروردگار پہ بھروسہ ہو اور ہمارا معاشرہ کہتا ہے کہ جس کا سورت نصف نہار پہ ہو اس پہ بھروسہ کرنا چاہیے اللہ کہتا ہے خدا پہ بھروسہ کرو ہم کہتے نہیں صاحب چڑھتے سورت کو دنیا سلام کرتی ہے تو مجھے بھی سلام کرنا چاہیے انسانوں کو یوگی ڈھونگی کا دربار تو سمجھ میں آتا ہے اپنے پروردگار کا دربار سمجھ میں نہیں آتا ہے جو خود پہ بھروسہ نہیں کرتے ان پہ بھروسہ کرنے کا ہم جذبہ دکھاتے ہیں جس کی زبان سور کچھ کہتی ہو زہر کچھ کہتی ہو حاصل کچھ کہتی ہو مغرب کچھ کہتی ہو جسے خود نہیں پتا ہمیں کتنے پہتڑے بدلنے پڑ جائیں ایسے پہتڑے والوں پہ تو ہم بھروسہ کرتے ہیں لیکن جو خدا ہمارے حالات کے تحت اپنے ارادے کرنا چاہتا ہو اس پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہتے تو تمام لوگ کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہوں کسی بھی چہرے سے کیوں نہ ہوں کسی بھی نام سے کیوں نہ ہوں جو ایسے حالات پر اعتماد تو کرتے ہیں پر خدا پہ بھروسہ نہیں کرتے یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ یوگی کے ساتھ رہ کے دھوگی تو بن گئے مومن نہیں ہوئے مومن نہیں ہوئے اگر مومن ہوتے تو خدا پہ بھروسہ کرتے ہیں کتنے دن کی کرسیاں ہیں کتنے دنوں کی کرسیاں ہیں کتنے بغیرت ہمارے قوم میں پیدا ہو گئے اگر تم نے کوئی طاقہ تھا تو اپنے چہرے سے پہچنوا لباس رسول پہن کے کیوں یہ تم نے لباس رسول پہن کر اپنے چہرے کو میڈیا کے سامنے پیش کر کے بتایا کہ اس کے اندر جسم تو ہے مگر اس لائق نہیں ہے جس کی کوئی حیثیت ہو تم نے ایک وقت میں دو جرم کیے ہیں لباس پیغمبر کی بھی توہین کی ہے اور اپنی جہالت کا بھی ثبوت دیا ہے ایسے لوگ وقت کی حکومتوں پہ تو بھروسہ کرتے ہیں اہلِ بیعت میں بھروسہ نہیں کرتے اتنے بے غیرت ہماری قوم میں لوگ پیدا ہو گئے خود کو کہتے ہیں ہم خادم اہلِ بیعت ہیں خود کو کہتے ہیں مزادار حسینی ہے مگر کردار دیکھتے ہیں کہ وقت کے سورج کے پیچھے اتنا پہتا وہ نظر آتا ہے کہ خود ہی نہیں بیوی کو بھی لے کے جائیں گے بچی کو بھی لے کے جائیں گے ماں تھا ایسے دیکھنے والے مقدر ہر جگہ چھکائے گا عزت کبھی نہیں ملے گی جو خدا کی پارکاں میں اس اعتماد کے سار سے چھکاتا ہے وہ سر کٹاتا تو ہے پر کہیں اور چھکتا نہیں ہے علی کا ماننے والا خدا کے گھر میں سر پہ ضربت کھا کے بتاتا ہے علی والا کسی اور بارگاہ میں نہیں چھکتا چھکتا ہے تو پروردگار کی بارگاہ میں ایسے چہرے مدکار ہیں جس سینے پر حسین کی علامت ہو اس کے جسم پر پارٹی کا کپڑا چڑ جائے یا پارٹی کا وقار زیادہ ہے یا حسین کی عزمت زیادہ ہے پہ کرنا ہوگا پارٹی میں جانا حرج نہیں ہے پارٹی کا سپورٹ کرنا یا پارٹی کا ممبر بننا عیب نہیں ہے یہ ضرورت ہے پر اپنے دینی میعار سے کھلوار کرنا بے غیرچی ہے دنیا میں نظام ہے حکومت کا نظام حکومت ہے آپ کسی پارٹی میں جانا چاہتے ہیں آزار تھے اہلِ بیت نے روکا نہیں ہے اہلِ بیت نے منع نہیں کیا ہے علی بن یقتین کی تاہید کیے کتنے لوگوں کی تاہید کیے آپ ضرورت ہے اگر آپ کے جانے سے آپ کے بھائیوں کا حق مل سکتا ہے تو اللہ کے آپ نمائندے ہیں اگر آپ کے جانے سے آپ کے بھائیوں کا حق مل جاتا ہے تو آپ اللہ کے نمائندے ہیں لیکن جو قدم رکھتے ہی اپنا چہرہ بدل دے وہ حق کیا عدا کرے گا یہ پارٹیوں میں داخل ہونے والے بے غیرت زیادہ دکھائی دیتے ہیں انسان تو نظر ہی نہیں آتے خدا پہ پھروسہ کرو تم مومن ہو جو ہاتھ جنابِ اتباس کا پرچم اٹھاتا ہے اس ہاتھ میں زیبا نہیں کہ کوئی اور پرچم اٹھا لے میں کس بات کا گریا کروں کس بات کا گلا کروں کس روح کی بات کروں یہاں تو جسم ہی مردہ ہے روح پہ بحیثی ختم ہو گئی اے کاش خدا ہم سب کو توفیق دے اسی فرش عذا کی صدقے سے ہم عالم انسانیت کی جو خدمت کر سکتے ہوں ضرور کریں پر اپنا میار بدل کے نہیں اپنی پہچان بدل کے نہیں جو اپنی پہچان نہیں بناتے ہیں وہ ہر کسی بھی دروازے کے اسیر ہو جاتے ہیں اور جو اپنی پہچان بناتے ہیں تو جیسی پہچان بنتی ہے ویسی حمایتیں حاصل ہوتی ہیں بس مومن وہی ہے جو خود باختہ نہ ہو اور آخری جملے کے حوالے سے پہ انہوں نے کہیں آپ کہیں گے بار بار آخری کہہ رہے ہیں یہ بات مکمل کر دوں اسیسوں روح کی غصہ معارفت ہے معارفت خدا معارفت اہل بیت معارفت حضرت محمد مصطفیٰ روح کی غزہ عبادت ہے ان عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے نماز کو حلکہ نہ سمجھیں اہل بیت نے آخری لمحے میں بھی سجدہ کر کے بتایا حسینی بے نمازی نہیں ہو سکتا حسینی بے نمازی نہیں ہو سکتا منہ گریہ تو یزید نے بھی کیا ہے امام حسین میں گریہ یزید نے بھی کیا ہے گریہ کرنے سے کہیں جنت نہیں ملتی گریہ کرنے سے کہیں جنت نہیں ملتی ہے روایت من بقا اور قاو تباہ کا ہے وقت سننے کی لئے کہ میں اس روایت کی بزہار کرنے ہے ٹائم ایک سوار پڑھ دے محمد علیہ وآلہ میں اس روایت کی توضیح اپنے جملوں سے نہیں استاد محسن قراتی کی جملے سے خدا سلامت رکھے ایران میں استاد ہیں محسن قراتی جو قرآن کے ایکسپرٹ ہیں اور پچھلے انتالیس سال سے ان کا قرآن کا دست ٹیلیویزن پہ آتا ہے دنیا میں ریسرچ ہو رہی ہے کہ کیا بات ہے ایک انسان انتالیس سال سے قرآن پہ گفتگو کر رہا ہے پر اس کا جاذبہ کم نہیں پڑھتا جا رہا ہے استاد محسن قراتی کا جملہ میں سنا رہا حدیث ہے یہ من بقا و اکا و تباقا جو حسین پہ روئے رولائے یا رونے کی صورت بنائے اچھی بات ہے یہ روایت ہے لیکن بڑا اچھا جملہ نے کہا اور اپنگی ایک لڑکے سے میں نے پوچھا کہ کیا ایک ماں جس کی تیلی سے سن دے گا ایک ماں جس کی تیلی سے ہم دنیا کو جلا سکتے ہیں اس نے کہا نہیں سنیے گا یہ بہت اچھی تشبیح ہے مکمل طریقے سے یہ روایت آپ کے لئے واضح ہو جائے گا ایک ماں جس کی کارٹی یا تیلی سے جو تعبیر آپ کے زبان میں ہو اس کے ذریعے سے کیا ہم دنیا کو جلا سکتے ہیں اس نے کہا نہیں انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ ایک ماں جس کی کارٹی یا تیلی دنیا کو جلا نہیں ہے کہا کیسے کہا اگر دنیا پیٹرول ہو جائے اگر دنیا سنیے گا اس بات کو ذہن میں بٹھائیے گا دنیا اگر پیٹرول ہو جائے تو جلا جا سکتا ہے بیان کا سلیقہ میرا لیکن کلمہ سارے استاد کے ہیں محسن قرآتی صاحب کے جو ان کا حق ہے وہ ادا ہونا چاہیے پھر دوسری مسائل ایسے کلاس میں کلاس ہو رہا تھا اس میں کہا ایک لڑکے سے کہ تمہارے پاس گاڑی کی چابی ہے کہا مجھے چابی دوں کہ یہ گاڑی کی چابی یہ سوچ کیا گاڑی چلانے کے قدرت رکھتی ہے کہا کہا چلا دے گی گاڑی کہا ہر حالت میں کہا نہیں ہر حالت میں نہیں یہ سوچ گاڑی چلانے کے قدرت رکھتی ہے شرط یہ ہے اس کے پہیے سالم ہو وہاں سے جو پہیوں کے درمیان میں اتصال ہیں وہ سالم ہو جب تک پہیے مکمل سالم نہ ہو اور مشین میں جو کچھ چیزیں اس کو روکنے کے لیے مانے ہوتی ہیں جب تک وہ ختم نہ ہو جائیں آپ سوچ کو گھماتے رہیے ہو ہو کی آوازیں تو آتی رہ سکتی ہے پھر گاڑی چل ایک سوچ میں طاقت ہے کہ گاڑی چلا دے شرط یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی وائرس نہ ہو اس کے اندر کوئی کاربن نہ ہو اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہ ہو پہیے سالم ہو تو عزیزو ایک قدرہ بھی جنت تک پہنچا سکتا ہے شرط یہ ہے غیبت نہ ہو چوری نہ ہو فساد نہ ہو فتنہ نہ ہو خیانت نہ ہو بے دینی نہ ہو اگر یہ تمام بیماریاں ہو تو سوچ دبا دے رہو جسرا گاڑی نہیں چل سکتی ہے جنت تک جانے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے سلوہ پر دے محمد والے محمد جوانوں غور کرنا اس پر غور کرنا قطعن ایک آنسو کی بیلو ہے شرط یہ ہے کہ اس آنسو کی وقار کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو دوسروں کا حق ہماری گردن پہ ہو اور جنت میں پہنچ جائیں خیالت بھرکور ہو اور جنت میں پہنچ جائیں غصب کوئی شرم نہ ہو اور جنت میں پہنچ جائیں حقوق کو پامال کرنے میں کوئی ریایت نہ کرنے اور جنت پہنچ جائیں تو جنت مجرموں کی جگہ نہیں ہے مجرم بھی ہو روح بھی بلند ہو جائیں ممکن نہیں ہے انسان جرم جب کرتا ہے جب روز مردہ کہلائے من اگر روز زندہ ہو تو انسان جرم نہیں کر سکتا یہی بجا ہے اگر جرم سے بچنا ہو تو آؤ اللہ اور آلِ رسول سے بابستہ ہو یہی تمہیں جرم سے باہر نکالیں گے دوسرے راستے کوششیں کر سکتے ہیں مگر ساحلِ نجات تک نہیں پہنچا سکتے سلوہ بڑھ دے محمد و آلِ محمد بات ختم کر دی میں مکمل کر دی تو ہماری سا چھیکی سا راکھ دے محمد و آلِ محمد آپ کی محبت میں دو پہلو ہیں کچھ لوگ تو یہ سوچیں گے انہیں موقع مل گیا لہن سنانا ہی چاہتے ہیں کچھ لوگ کہیں گے ٹھیک ہے کتنا سنائیں گے یہ پہلا تو آخری بھی کر سکتے ہیں ایک سلوہ بڑھ دے محمد و آلِ محمد پر محبت ہے اللہ تمام حضرات کو سلامتی عطا فرمائیں تو اپنے بات میں اضافہ فرمائیں محبت ہے کہ جو ان باتوں کو آپ سننے کے لئے خود کو تیار کرتے ہیں ورنہ ہماری باتیں تو ایک سما قراشی ہی ہے اے سلوہ بڑھ دے محمد و آلِ محمد پر آئیں ہم دیکھیں کہ کونسی چیز ہے جو ہمارے راستے کی رکاوٹ ہے ہر آپ ہر اقلمر رکاوٹ کے راستوں سے بچتا ہے اس کا رہ حل تلاش کرتا ہے ایک بات یاد رکھئے گا صحیح راستے پہ چلتے ہوئے واپس آنا اقلمندی نہیں ہے اگر صحیح راستے پہ چلتے ہوئے واپس ہو جائیں تو یہ بزرلی ہے شجاعت نہیں ہاں راستے پہ چلتے ہوئے یہ سوچنا ذمہ داری ہے کہ آپ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں یا خلط پہ اگر راستہ صحیح منتخب ہو گیا اور تمام اعتبار سے راستہ صحیح ہے تو راستے سے پلتنا یہ بزرلی ہے شجاعت نہیں ہے شجاعت کا مطلب گردن کاردنا نہیں ہے شجاعت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے راستے کی رکاوٹوں سے فائٹ کرنا ہے اپنے راستے کی رکاوٹ سے فائٹ کرنا ہے اگر انسان اپنے کو بہادر مانتا ہے تو میں اس انسان کو بہادر مانتا ہوں جو سماج سے نہیں رشتوں سے نہیں بیوی سے نہیں بچوں سے نہیں خود سے لڑے خود سے لڑے جسے جہاد اکبر کہا کرنا ہے جو خود سے لڑے وہ شجاعت ہیں جو خود کی برائیوں کو دور کرے وہ بہادر ہیں دوسروں کو ڈاٹنا بہت آسان ہے یا یوں کہوں کہ دوسروں پر انگلیاں اٹھانا بہت آسان ہے اپنے اوپر اگر انگلیاں انسان خود اٹھانے لگے تو کبھی دوسرا انگلی اٹھا ہی نہیں سکتا اکثر ہمارے معاشرے میں لوگ چون پورے رہ جاتے ہیں اس لیے رہ جاتے ہیں کہ کبھی انہوں نے پلٹ کے خود کو آئینے میں دیکھا ہی نہیں خود کو آئینے میں دیکھا ہی نہیں اگر خود کو آئینے میں دیکھ لیتے تو کبھی یہ مشکلات رہی نہ چاہتی ہیں ہر مشکل کا راستہ ہے نکلنا آپ کے ذمہ داری عزیزوں مشکلات سے نہ خبرائیے زندگی ہے تو مشکلات بھی ہیں خدا مشکلات کو چاہتا تو ہٹا دیتا اس کے لئے کوئی بڑی چیز نہیں ہے مگر جو آپ میں کمالات رکھے وہ کبھی نکھرتے نہیں آپ میں جو کمالات اس نے رکھے ہیں اس کا مظاہرہ نہ ہوتا یہ مشکلات رکھی گئی ہیں تاکہ اس کے قدیعے اس کی دی ہوئی وہ کوشش وہ اس کا عطیعہ جو کمال کی شکل میں ہے اس سے استعمال کر کے تمام رکاوٹوں کو چھاٹ کے یہ بتا سکے کہ اس خالق کے مخلوق میں اتنی قدرت ہے جو آنے والی رکاوٹوں کا مقابلہ کر سکتا ہے تو خدا نے آپ کے اندر کمالات جو رکھے ہیں ان جوہر کا مظاہرہ جب ہی ہوتا جب مشکلات ہوتا کسے نے کہا کہ اللہ شیطان کو کیوں نہیں مار دیتا اس کی قدرت میں کوئی کمی ہے مار تو دیتا لیکن خیر و شر کا پیمانہ ختم ہو جاتا خیر و شر کا پیمانہ ختم ہو جاتا اگر وہ ختم ہو جائے تو کیسے آپ سمجھیں گے خیر کیا ہے شر کیا ہے لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے حالات کا حکمت کے ساتھ مقابلہ کیا جائے حالات کا حکمت کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ کی روح زندہ ہو جب تک روح زندہ نہیں ہے روح اگر کسی کی مر جائے روح کسی کی مردہ ہو جائے تو کتنا بھی بڑا لہیم و شہیم انسان کیوں نہ ہو وہ ایک گوشت کا لوتھڑا کہلاتا ہے ایک گوشت کا لوتھڑا کہلاتا ہے کہتے ہیں جسم تو ملکل پہاڑا جیسا ہے کہتے ہیں نا لو جسم تو پہاڑا جیسا ہے مگر عمل اور آقل ایک بچے سے بتر ہے کیوں؟ اس لیے کہ جسم کا بلند ہو جانا میں نے شروع میں کہا یہ متیاز نہیں ہے امتیاز تو روح اور آقل کے میار پہ تے ہوتا ہے اس لیے اللہ بھی آخرت میں انسان کے جسموں کے بنیاد پر حساب نہیں کرے گا اس کو روح اور آقل کے بنیاد پہ کرے گا تو روح کو زندہ کرنے کی ضرورت نہیں تو روح کو زندہ کرنے کے لئے دونوں چیزوں وہ خیال لکھنا ہے جو چیزیں اس کے لئے فائدہ بند ہیں اسے چھوڑنا نہیں ہے جو چیزیں اس کے لئے نقصان دے ہیں اس سے پچھنے کی کوشش کرنا ہے فضائل اخلاقی چھوڑنا نہیں رضائل اخلاقی آنے نہیں دینا ہے فضائل اخلاقی چھوڑنا نہیں ہے کسی کے ساتھ کسی کی بدد کسی کی مشکل میں کامانا انسانیت کے جذبے پہ کچھ کرنا یہ سب روح کی بالندی اور کمال قصریاں ہیں لیکن حسد نفرت غرور نخوت بیمانی بدعملی حسد ان تمام برے آمان سے پچھنا اور اچھے آمان کو فالو کرنا اس میں یہی روح کی بالندگی کا فصیلہ ہے دونوں چیزیں ضروری ہیں اللہ نے اس لئے انسان کے اندر خوئے جازبہ بھی رکھا ہے اور خوئے دعفیہ بھی رکھا ہے خوئے جازبہ رکھا ہے اور خوئے دعفیہ رکھا ہے جو حکمت سے تعلق رکھتے ہیں میری بات سمجھ چکے ہوئے جو چیزیں انسان کی جسم کے لئے فائدہ مند ہیں ایسی قوت اللہ نے بدن میں رکھی ہے کہ انسان کی وہ قوت اسے جذب کرتی ہے اور جو چیزیں اس کے بدن کے لئے نقصان دے ہیں اس کا وہ مقابلہ کرتی اسے دف کرتی ہے ہے نا اب آپ دیکھئے روح اور جسم میں فرق کیا ہے یہ بہت اہم ہے اس بات کو کہوں گا انشاءاللہ حاصل بجلی صاحب روح اور جسم میں فرق اگر سمجھ نہیں تو آپ جسم کو دیکھیں جسم کی جتنی بھی غزائیں ہیں جسم کی جتنی بھی غزائیں ہیں انسان کے بدن میں پہنچنے کے بعد جو مفید ہے جسم انہیں روک لیتا ہے جو اضافی ہے جس ادھے خارج کر دیتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو کچھ اس میں دخل نہیں ہے اس میں کچھ دخل نہیں ہے جتنی چیزیں آپ استعمال کریں جتنی چیزیں بھی آپ کھائیں پیئیں استعمال کرتے ہیں جو مفید ہیں انہیں جسم روک لیتا ہے اور جو غیر مفید یا اضافی ہیں اسے جسم خارج کر دیتا ہے کچھ دیر اگر رکتی بھی ہے بدن میں تو آپ کے بدن میں استعمال پیدا کرتا ہے کہ اس کے باہر کرنے کا وقت آگیا ہے سنیے جو کہنا چاہتا ہوں اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب ہے کہ نظام قدرت ہے جو چیزیں بدن کے لیے نقصانتے ہیں اسے جسم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اسے خارج کر دینا چاہیے تو جس میں یہ توانائی ہے جسم لیتا ہے تو حصوں میں چھانٹ دیتا ہے اور اس کے بعد کچھ مدت کے بعد اضافی چیزوں کو باہر کر دیتا ہے پر روح میں یہ بات نہیں ہے اس لیے حساسیت پڑ جاتی ہے روح اس قیفیت کا نام ہے کہ اس میں جو چیز آ جاتی ہے یہ باہر نہیں کرتی اچھی چیز آئے تو اسے بھی لے لیتی ہے بوری چیز آئے تو اسے بھی لے لیتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ روح کی ایسی تربیت کی جائے کہ بوری چیز کو آنے نہ دے اور اچھی چیز کو جانے نہ دے جسم کا علاج تو کیا جا سکتا ہے روح کا علاج آسان نہیں ہے ایک اور مثال دے تو بات کو سکھانے کے لیے اگر ایک انسان ان نجاستوں سے نجیس ہو جائے اس میں غسل ہو کرنا ہوتا ہے جس میں غسل کرنا ہوتا ہے آپ دیکھئے انسان کا بدن نجیس ہوا غسل کرنا ہوتا ہے کہتے ہیں دن بھر دن بھر آپ جا کے دریہ میں ڈکے لگا لیجئے دن بھر آپ شاور کی نیچے کھڑے رہیے پورے بدن کو اتنا نہلا دیجئے کہ بدن بھی علمان الحفیث کہنے لگے مگر کیا آپ پاک ہو گئے ایک سوال کر رہا ہوں کیا آپ پاک ہو گئے آنگیں ڈکے لگا لی آپ دن بھر شاور کی نیچے کھڑے رہے آپ پاک ہو گئے آپ کا جسم آپ کا جسم گندہ نہیں ہے پر نجیس ہے آپ کا جسم گندہ نہیں ہے پر نجیس ہے اس کا مطلب یہ کہ کچھ جگہوں پر اسلام نے گندگی کے مقابل نجاست کو زیادہ فوکس کیا ہے کئی ایسا نہ ہو کہ اپنے کپڑوں کو ہندو کیا دھلائیں اور یہ فقر کریں بڑا صاف ستھ رہا ہے تو صاف تو ہے برباد نہیں ہے اسلام تحارت کا مذہب ہے اس لئے غلط فہمیاں نہ ہو اتنا وائٹ وائٹ بلکل شائن دے رہا ہے اور شائنی کا جواب نہیں ہے اتنا صاف ہوتی ہے لانڈری سب کچھ صحیح سب کچھ صحیح پھر بھی نجیس اس کا مطلب یہ صاف ستھ رہا ہوتے ہوئے بھی اسلام کی نگاہ میں بے اعتبار ہو سکتا ہے صاف ستھ رہا ہوتے ہوئے بھی بے اعتبار ہو سکتا ہے سنیے کا عزیزوں دن بھر آپ کھڑے رہے دن بھر نہاتے رہے آپ کا بدن بلکل وائٹ ورٹ ہوتا ہے اور شائنی دینے لگے جسم پہ ہاتھ پھیرے تو آباز آنے لگے مطلب اس کے باوجود بھی اسلام کی نگاہ میں صاف ہیں پاک نہیں ہیں جیسے آپ نے کہا قربتن اللہ یہ کہتے ہوئے آپ پاک ہو گئے پتا چلا کہ جسم پانی سے پاک ہو سکتا ہے مگر جب تب خدا سے تعلق نہ ہو روح پاک نہیں ہو سکتی اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا سے قریب ہونے کے لیے جسم کا صاف ہونا کافی نہیں ہے روح کا پاک ہونا بھی ضروری اور ایک بات مکمل کرو اس جنرے کے ذریعے سے جسم کا پاک ہونا کافی نہیں ہے جسم کا صاف ہونا کافی نہیں ہے روح کا پاک ہونا ضروری ہے اور روح کی پاکی بغیر قربتن اللہ کے بات مکمل نہیں ہوتی ایک بار آپ نے کہا قربتن اللہ سب کچھ پاک ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے جس چیز نے بدن کو صاف ہونے کے بعد تحارت کا شرف بخشا جس چیز نے بدن کو پاک ہونے کے بعد صاف ہونے کے بعد تحارت کا شرف بخشا اسے کیا کہتے ہیں روح کہتے ہیں یعنی روح ہے جو جسم انسانی کو شرف بطا کرتی ہے روح ہے جو انسان کے بدن کو شرف بطا کرتی ہے یہی وجہ تھی کہ ہم نے دیکھا اللہ کو جب ضرورت محسوس ہوئی اپنے بندے کے تحیم اسے میراش تک بلائے تو فقط روح کو نہیں بلائیا جسم کے ساتھ بلائیا کیونکہ روح کے جانے سے روح تو پہنچاتی مگر محمد کی ذات مکملہ ہوتی تو جہاں روح گئی وہاں جسم بچا کر یہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ روح میں وہ قدرت ہے جو انسان کے بدن کو بھی وہاں کھائچ لے جائے جہاں خود کو کمال ملا کرتا ہے سنوہ پڑھتے ہیں محمد والے محمد پر یہ روح میں کمال پایا جاتا ہے تو عزیزو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے اندر وہ کمال پیدا کریں اپنے اندر وہ امتیاس پیدا کریں جو بات سنیں اس پہ غور کریں ہم غلط ہو سکتے ہیں معصوم غلط ہو سکتے ہیں اکثر لوگ دھوکہ اسی لکھاتے ہیں فالا مولانا بھی تو ایسا کرتے ہیں مولانا غلط ہو سکتے ہیں معصوم نہیں ہیں لیکن اگر آپ سمجھ ہی گئے ہیں کہ وہ غلط ہیں تو پھر آپ وہ غلطی نہ دوکھ رہے ہیں اگر آپ سمجھ ہی گئے ہیں کہ وہ غلط ہیں یہ خود قابل بحث ہے کہ جو ہم غلط سمجھ رہے ہیں ہے بھی کی نہیں لیکن اگر سمجھ گئے اور یہ بات ثابت ہو گئے وہ غلط ہیں تو ہم غلط نہیں کیونکہ اس مو سے بات اچھی نہیں لگتی جو خود غلط ہو اور دوسروں کو غلط کہیں اور شاید ہی اسلام کی حکمت ہے کہ کسی کو غلط نہ کہو ہاں اگر تم اچھے ہو تب غلط کہنے کی گنجائش ہے پر جب انسان اچھا ہو جاتا ہے تو تم کسی کو غلط بھی نہیں کرتا خلاصہ یہ ہوا کہ کسی کو غلط کہنا یہ ہونر نہیں ہے نہ مشکل کا حل ہے کسی کو غلط کہنا نہ ہونر ہے نہ مشکل کا حل ہے ممکن ہے ہم غلط غلط کہے کے اس کے عائق کو بھیلانے کا ذریعہ بن کے مجرم ہو جائے ہماری خوبیاں وہاں تک چلی جائیں اس کی برائیاں ہم میں آجائیں اے کاش نام اعمال ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہوتا تب تو وہ ہندوستانی مزاج اللہ کو دکھاتے کہ اللہ نے کہتا کیا بندہ پیدا کیا لیکن خدا نے ایک قدرت اپنے اختیار میں رکھا یہ جانتا ہے بندے کے مزاج میں اپنے اختیار میں رکھا اور یہ بھی حکمتیں تھی تو خبرانہ نہیں غلطی ہو جائے جس دن ندامت کا احساس پیدا ہو گیا لوگ تو رشتے دیکھتے ہیں ہاں سب و نصب دیکھتے ہیں لیکن تم تو ہماری مخلوق کو کچھ نہیں دیکھنا ہے تم تو ہماری مخلوق ہمیں کچھ نہیں دیکھنا ہے جس دن تمہارے اندر احساس پیدا ہو جائے سب کچھ کا یہ وہ خدا ہے تقدیروں کو بدلنا ہے تو خدا کی بارگاہ کے سوا کلوں چکھنے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے کو بدل نہیں تو اللہ استقبال کے لئے تیار ہے اور کائنات میں کربلا واقع کر کے ہمیں حوصلہ دیا ہے کربلا آماجگاہ ہے انسان کے وجود کے فلٹر ہو جانے کی کل تک کون آیا کیسا آیا کیا مذہب کیا سوچ تھی کیا فکر تھی کربلا کے سرحس سے پہلے ساری بحث تھی کربلا میں داخل ہونے کے بعد کسی کا پاسٹ کچھ نہیں ہے سب پرزنٹ ہے جو فیوچر بن گیا ہے سب پرزنٹ ہے جو فیوچر بن گیا ہے اور کربلا نے یہ شرف بخشا کہ جو اس کارمہ کا حصہ بن جاتا ہے اس کی پچھلی زندگی پر بحث نہیں ہوتی اے حسینیوں آپ ہم سب کے لئے میسے چھئیے ہیں اگر واقع امام حسین کے کاروان کا حصہ بن رہے ہیں تو ہمیں کسی کی پچھلی زندگی سے بحث نہیں کرنی چاہیے ہیں امام حسین نے کربلا میں تو یہی کیا کیا امام حسین نے قربانی دی کربلا دیا کہ چھو بھی امام حسین سے آکے وابستہ ہوا کل تک عثمانی مسلک کر رہا ہوگا کل تک نصرانی مذہب کر رہا ہوگا کل تک کسی اور مذہب سے وابستہ رہا ہوگا لیکن امام حسین کے شمع وجود سے چڑنے کے بعد جب زیا اس پر چمکی تو ایسا بنا لیا کہ بیق وقت کربلا میں بہتر حسین نظر دیا کیسا وجود امام نے اصحاب کو جذب کیا ان کی روحوں کو کتنا جوان کر دیا کہ جسم کی ناتوانی کا احساس ہی ختم ہو گیا مسلم ام نے آسجا ہاتھوں کو جوڑ کے شب آشور کہتے ہیں آقا آقا میرے جسم کے ظاہر پہ نہ چاہیے گا آقا کہتے ہیں مسلم نے آسجا عمر کے اعتبار سے اتنے بزرگ تھے کہ اپنے کمر پہ رمال پٹے کی شکل میں باندھے ہوئے تھے تاکہ سیدھے کھڑے ہو سکے اور امام کے سامنے اسی انداز سے آقا ہم غلاموں کی محبت کا امتحان نہ لیجئے کل دیکھئے گا جب تک ہمارے جسمیں جان رہے گی کسی بھی دشمن کا ایک پتھر بھی آپ کی طرف نہیں آنے دوں گا اور آقا سنیے گا اگر کل روز آشور ہمارے جسم کو ستر بار بھی دکڑے دکڑے کر دیا جائے پھر جسم دیا جائے تب بھی آپ کی نسرہ سے پیچھے قدم لئے ہٹے کیا جذبہ ہے کربلا آپ مجھے دکھا دیجئے کربلا کے کسی بھی صحابی کا کسی بھی انسار کا کسی بھی بنی ہاشن کا دکھائیے کہ ارادوں کے اعتبار سے کوئی کسی سے کمزور دکھائی دے رہا کوئی ایسا نہیں ہے اگر مسلم انہیں آسدہ کا یہ جذبہ دیکھتے ہیں تو قاسد کا بھی جذبہ ایسی دیکھتے ہیں حد تو یہ ہے علیہ السلام کا بھی ایسے کی جذبہ دیکھتے ہیں کربلا کے مسافروں کا جذبہ روح کی بالندگی کی بنیان پر اتنا ایک ہو گیا تھا کہ جسم کے قد و قامت سے ان کے ارادوں پر کوئی فرق نظر نہیں آرہا تھا ہر کسی میں وہی جذبہ ہے ہر کسی میں وہی جذبہ ہے آپ دیکھئے روز آنشور امان حسین کے امتحانات کا ایک سختری لمحہ ہے کہ جب امام کو یہ خبر ملتی ہے کہ کوئی بچہ ہے جو جھولے سے گر گیا ہے اور امام تیزی سے خیمے کی طرف آتے ہیں اور امام کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ جنب علی اصحر جھولے سے گر گئے سارا واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے میں حکمتوں کی طرف اور درد کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو کربلا میں مہمہ بغوثہ انہیں محسوس کیا ہوگا عزیزوں اولاد سب کو پیاری ہوتی ہیں سب کو پیاری ہوتی ہیں سب کے بچے اس کے لیے بہت عصیص ہوتے ہیں خصوصاً بچے جب وہ سن و سال میں ہوتے ہیں کہ ابھی بولنا شروع نہیں کرتے ہیں آپ کے چمکارنے پر ان کے لب مسکرا جاتے ہیں آپ کے آنکھوں کی حرکتوں پہ ان کی آنکھیں حرکتیں کرنے لگے ہیں آپ کے مسکرانے پہ ان کی انگلیا جھنپیش کرنے لگے ہیں تو بچوں کی وہ حرکتیں ہیں جسے انسان کبھی بھولتا نہیں ہے کبھی انسان بھولتا نہیں ہے خدا یا تو نے کربلا میں جو بھی امتحان لیا لے لیا لیکن کسی گھر کا دوبارہ ایسا امتحان نہ لینا جیسے کربلا والوں کا لیا یا بچہ قبل اس کے کہ ماں اس سے معنوس ہو اٹھا لے اگر تیری حکمت میں اٹھانا ہی ہے یا کم سے کب اتنی عمر دے دے کہ ماں کے سینے کو تسلی ہو جائے لیکن جن دنوں میں بچہ بول نہیں پاتا اپنی باتیں کہنے ہی پاتا ماں معنوس ہو جاتی ہے تو ایسے عمر کے مرے ہوئے بچے پر ماں کو کبھی تسلی نہیں ہوگی ہائے میرا بچہ کچھ کہنا سکا ہائے میرا بچہ کچھ بول نہ سکا یہ کیفیتیں ہوتی ہیں جو ایک ماں کی ہو چاہتی ہے کربلا میں کچھ ایسے ہی ہوا امام آئے جناب علی اصغر کو ماں کی آبوز سے نہیں آئے لے کے چلے گئے عزیزو خالی منظر پر توجہ دیجئے گا میں صرف منظر پر ہائلائٹ کروں گا دو چار باتیں کہیں کہ سحمد تمام کرنا چاہتا ہوں امام حسین کے مسلومیت پر کیوں آسو نہ آئے امام حسین کے غربت پر کیوں آسو نہ آئے امام حسین کے اس امتحان پر کیوں کلے جب ہوں کو نہ آئے عزیزو امام حسین کربلا میں جہاں امام ہے وہی ایک بچے کے باپ بھی ہے سب ترین امتحان سے گنر چکے ہیں ہائے کسی کا جوان زندگی کے آخری لمحے میں باپ سے کچھ مطالبہ کرے اور باپ اتنا عجیز مو کھول کے کہے اپنی زبان میرے محمد امام حسین سے زیادہ غریب کون ہو کربلا میں ایک باپ کے تل سے سوچئے اگر ہمارا آپ کا بچہ سامنے کھڑا ہو جائے اور ہمیں یہ پتہ ہو کچھ دیر کے بعد اس چہرے کی زیارت نہیں ہوگی اور بچہ کچھ مانگ لے اور جس باپ کے اختیار میں کائنات کی رگ حیات ہو وہ سوائے اپنے لبوں کو کھولنے کے کچھ نہ ہوگی یہ مانہ حسین کے سرطرین مرحل زندگی ہیں اے عزیزو بچہ لے کے میدان میں امام بھی آئے کیا دشمنوں کے راتوں سے آشنا نہیں ہے ہیں آشنا مگر ایک ماں کا کلیجہ ہے اتھر ایک اتماع میں حجت کا سلیقہ بھی ہے امام ساری حجت کے راستے ختم کر رہے ہیں بچے کو لے کر رہے ہیں کربلا میں کیا انداز رشکیا سوچئے گا کس کا پہ تھا سید الانبیاء امام حسین فرزند ہیں آئے مباحلہ کی مونیان پر فرزند ہیں رسول خدا کے سید الانبیاء کا فرزند جس نے جانوروں کو ابھی کچھ دن پہلے تک پانی پلایا پلا دو عباس آج کربلا میں اتنا مجبور کہ بچے کو پیش کرنے کے بعد ایک جملہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ لو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس کے بہانے پانی تو میں بچے کو زمین پہ لکھائے دے رہا ہوں عزیزو یہ جملہ معمولی نہیں ہے امام حسین اے سے وجود کا پیٹا ہوتے ہوئے یہ جملہ کہہ رہے ہوگے تو خدا کے قسم کیوں یہ کائناب میں لرزہ آیا ہوگا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس بچے کے بہانی پانی پھلوں گا تو میں اس بچے کو زمین پہ لکھائے دیتا ہوں امام نے لکھا دیا روایتوں کے جملے ہیں کچھ دیر کے بعد بھاگ کا دل دیکھ نہیں پایا کچھ دیر کے بعد بھاگ کا دل دیکھ نہیں پایا ادھر بھی دشمنوں میں بھی ایک تلاتم ہو گیا جیسے عمرہ صاحب نے دیکھا آواز دی اینہ اینہ حرملہ ارتکلام الحسین حرملہ تو کہاں ہے ابھی اگر حرملہ آیا باپ نے بیٹے کی طرف نگاہ ڈالی علماء یہاں پہ نقل کرتے ہیں علماء یہاں بیان کرتے ہیں کہ جناب علی اسغر کا اس حالت میں عالم یہ تھا کہ گرمی کی شدت کی بنیاد پر کبھی پیر کو کھشتے ہیں کبھی ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں زمین بہت گرم ہے بچہ کھے جبا کبھی موکہ کھولتے ہیں کبھی موکہ بند کرتے ہیں اس قیفیت پر علماء نے شر لکھی ہے کہا ہے جناب علی اسغر کا حال اس وقت ایسے تھا ہمیں کوئی روایت نہیں علماء کا تفسرہ سنا رہا ہوں کہ علماء کہتے ہیں اس وقت ایسے ہی حال تھا جیسے کوئی مچھلی پانی سے باہر نکال دی جائے اور اس کی زندگی کے آخری لمحات ہو کبھی موکہ کھولتی ہو کبھی بند کرتی ہو علی اسغر علیہ السلام کبھی ایسے ہی حال ہو گیا تھا اور ایک باپ بے کے برداشت نہ کرتا آگے بڑھ کے بیٹے کو اٹھایا اور ابھی کلیجے تک پہنچایا ہی تھا ایک تیر آیا اس عالم میں جب بیٹا پیاسا ہو باپ کا دل ٹوٹا ہوا ہو اسی کے ہاتھوں پہ مسکراتا بچہ کو ملا جائے عزیزوں غزب ہو گیا عزیزوں غزب ہو گیا ایک باپ کو مرنے کی خبر دینا ہو رہے ایک باپ کو مرنے کی خبر دینا ہو رہے لیکن ایک باپ کے ہاتھوں پہ جب بچہ پیاسا بھی ہو گملایا ہوا منداز بھی ہو اور ابھی باپ حسرت پر ہی نگاہوں سے دیکھ رہا ایک تیر آئے وہ بھی سہ شعبہ تیر اور بچہ باپ کے ہاتھ میں منقلب ہو جائے یہ حسین کی بے کسی تو دیکھئے کربلا کتنا دل کو سبھا نہ ہوگا عزیزوں بہت پیار ہوتا ہے ہمیں بچوں سے کہ آقا حسین کو اپنی علی ازگر سے کچھ کم پیار تھا بہت پیار تھا عزیزوں سب سے چھوٹے بچے وہی تھے کربلا میں عزیز و آئیمان حسین خیام کے طرف لے کے پڑھے دیکھئے گا کربلا میں امام کے قدم کو کہیں ہم نے آگے پیچھے ہوتے نہیں دیکھا لیکن جب اس شعبہہ کو لے کر کربلا سے خیمے کی طرح بڑھے ہیں میدان کربلا سے تو امام سات بار آگے اور پیچھے ہو کے کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا لِحْرَجِعُونَ رَضَلْ بِقَوَائِ وَتَسْلِيمَ الْعَمْرِ جو امام کی مظلومیت آج آمال آشورہ کا حصہ ہے یہ بڑا قد بھرا انداز ہے امام حسین کسی بھی جناتے کو لے جانے میں اتنا ہمیں مسترم نہیں دیکھے کہ اکھا قدم میں خدا نہ خاصت سے بات پدمی میں فرما گیا تھا نئی عزیزوں پاسر اتنی تھی کہ ایک ماں کے جذبات کو تسلی کیسے دے ایک ماں کے جذبات کو تسلی کیسے دے یہی وجہ تھی کہ امام حسین نے کربلا میں پہلا اور آخری شہید تھا جسے آکا پشت خیمہ ایک قبر کھوڑ کے اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا تھا اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا تھا جو کہ امام جان رہے تھے کہ یہ بچہ اگر ماں کی نگاہوں سے ٹکراتا رہا تو ماں جیتے جی مر جائے گی کم کم اتنا تو تسلی ہے کہ بابا کے ہاتھوں دفن ہو گیا مگر کیا پتا تھا جیسے عصر آشور بچہ بھی نکال لیا گیا ارے سروتن نے جدائی کربلا مظلومیات واہ حسینہ واہ علیہ خدا یا ہمارے گناہوں کو بخش دے خدا یا ہم سب کو نیک آمال کرنے کی توفیق خدا یا ہمارے خدا یا ہمارے جو افراد اس سلسلے کے وجود رانے میں سریعہ بنے ہیں اور بنتے رہیں گے خدا یا ان کے توفیقات میں زاو فرماؤں جو دنیا سے گزر گئے انہیں جا رحمت مغفرت میں جگہ آتا فرماؤں خدا یا ہمارے بزروں و سایہ ہمارے سروں پر باپ بھی لکھا خدا یا جو بیمار انہیں شفائے کامل و آجلتا فرماؤں خدا یا ہمارے تمام علماء کرام بالخصوص مراجع اعظام کی حفاظت فرماؤں خدا یا ہمارے بطن عزیز ہندوستان میں امن و امان قائم فرماؤں خدا یا تجھے واسطہ محمد علی محمد کا پرچہ میں جمہور اسلام ایران کو سرولندی عطا فرماؤں امام زمانہ کے ضرور میں تعجیل فرماؤں ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرماؤں آپ حضا سے التماث ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ توحید تطلات فرما کر رضیہ بیگم رزوی بنتے سے تجامل حسین رزوی اور شاہد علی ابن سجاد علی کو پڑھے